میں ایک شریف بیوی تھی کیونکہ میں نے کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں کیا تھا میری بہت دوستوں نے اس چیز کا مزہ لیا تھا لیکن میں نے اس کو ایک امانہ سمجھا ہمیشہ شوہر کے لئے پھر میری شادی ہوئی اور میں ایک کماری لڑکی کے روح میں شوہر کو ملی اور میرے شوہر مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے میں بھی دیل و جان سے ان کو چاہتی تھی پھر ایسا ہوا کہ میرے شوہر کو بیرون ملک میں ایک اچھی نوکری کی آفر ہوئی جو کہ تین سال کے لئے تھی انہوں نے بہتر مستقبل کے لئے ہاں کر دی اور شادی کے ساتوں مہینوں میں مجھے چھوڑ کر روتہ چھوڑ کر چلے گئے پھر وہاں سیٹ ہو گئے چار مہینے تک ان کی نوکری برقرار رہی پھر اچانک جس جگہ وہ نوکری کرتے تھے وہ فیکٹری بند ہو گئی اس کی وجہ سے وہ بے روزکار ہو گئے تھے اور وہ واپس بھی نہیں آنا چاہتے تھے گھر میں بھی خرچے کا مسئلہ آ گیا پھر انہوں نے مجھ کو ان کا ساتھ دینے کا کہا اور مجھے نوکری کرنے کا کہنے لگے میں پڑھی لکھی تھی لیکن کہیں بھی نوکری نہیں کی تھی کچھ عرصے میں نوکری ڈھونٹی رہی تھی کہ میری بھابی نے ان کی کلاس فیلو کی کمپنی میں بھیجا میں وہاں گئی دو دن بعد مجھے بلا لیا اگلے دن میں نے کمپنی جوائن کر لی بھابی کے کلاس فیلو فراز بہت اچھے آدمی تھے انہوں نے مجھے سارا کام سکھایا اور جو کام میں نہیں کر سکتی تھی وہ خود کر دیتے میں انہیں کے کیبر میں بیٹھی کام کرتی رہتی تھی انہوں نے مجھے ہمیشہ ٹیبل کے دوسری سائیڈ سے ہی یہی کام وغیرہ کا بولا تھا میں کبھی ان کے قریب نہیں گئی تھی لیکن وہ میرے جسم کو اکثر دیکھتے رہتے تھے میں نے کبھی بورا نہیں منایا تھا میں مردوں کی فطرت سمجھتی تھی پھر اچانک ایک دن مجھے ان سے کچھ سمجھنا تھا تو میں نے ان کو بولا سر میں اس طرف آ جاؤں یہ سمجھنے کے لئے تو انہوں نے بولا آ جاؤں جب میں ان کی سائیڈ پہ گئی تو انہوں نے مجھے سارا کام سمجھایا اور خوب مدد کی پھر اچانک میری نظر اس پر پھڑی جو کے باہر نکلا ہوا تھا میں ہنسنے لگی تو اس نے سونیا اس نے کہا سونیا کیوں ہنس رہی ہو میں بولی سر آپ کا کچھ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا لیکن مجھے یہ نکال کر کام کرنے کی عادت ہے اس لئے میں تم اس طرف نہیں بلاتا ان کا بہت بڑا تھا میں اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی مجھ کو سر کا بہت پسند آیا تھا اور پھر میں کام ختم کر کے گھر چلی گئی مجھ کو انہوں نے ایک الگ ہی نشے سے آشنا کیا تھا رات کو دیر تک مجھے نید نہیں آئی سرفراز نے میرے جسم میں ایک آگ سی لگا دی تھی مجھ کو شوہر یاد آ رہے تھے جس سے میں کروا کر خوش ہوتی تھی اگلے دن میں تھکی تھکی تھی کیونکہ نید بھی پوری نہیں تھی آفیس میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے قریب جاؤں لیکن حمد نہیں تھی پھر میں نے سوچا ان کا دیکھنے میں کیا حرج ہے آفیس میں اکثر ان کے قریب آ جاتی جس کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا لیکن انہوں نے منع نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کبھی چھونے کی کوشش کی اکثر جب میں ان کے قریب جاتی تو ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے کہ میرا دھیان اس پر پھڑے میں بھی اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بوجاتی پھر کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ فراز اب کچھ پریشان تھے میں نے ایک دو بار پوچھا تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں پھر ایک دن ہر شام کو دیر تک کام کرتے رہے انہوں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھا سر کیا آپ مجھے دوست سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں انہوں نے بولا پریشان ہوں لیکن آپ کو نہیں بتا سکتا میں بولی کریلو مسئلہ ہے تو انہوں نے بولا نہیں میں بولی جب گھر کا مسئلہ نہیں ہے آپ کھل کر مجھے بتائیں انہوں نے کہا تم کو بورا لگے گا میں نے بولا نہیں شاید میں آپ کے کام آ سکوں پلیس سر مجھے تو اس نے بولا کوئی گندی بات ہوئی تب بورا نہیں مانو گی میں بولی نہیں نہیں سر اس نے بولا میری ایک دوست تھی ہم بہت فری ہیں اور کئی بار ہمارا ملنا ہو چکا ہے اب وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لئے لہور میں کسی سے کچھ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کسی لڑکی سے مجھے ملا دو مہربانی ہوگی تم میری دوست ہو میں بولی اوکے سر کوشش کروں گی کہ آپ کے کام آ سکوں لیکن انہوں نے بولا آج کرنا ہوگا میں بولی آئی تو مشکل ہے اگر آپ بورا نہ مانے تو میں آپ کا پانی اپنے ہاتھ سے نکال دوں انہوں نے بولا تم کو بورا لگے گا میں بولی نہیں سر وہ بولا ٹھیک ہے دروازے کو بند کرو ایسا نہ ہو کے کوئی آ جائے اور تمہاری بدنامی ہو جائے ان کے ٹیبل کے پاس آ گئی اور بالکل ان کے سامنے بیٹھ گئی اس کو ہاتھ میں پکڑ کر شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پانی نکل گیا میرے کپڑے بھی گھیلے ہو چکے تھے پھر انہوں نے مجھے دو ہزار روپے دیا اور بولے رکھ لو میں بولی یہ کیا ہے اس نے بولا کچھ نہیں میں بولی میں کوئی بزاری نہیں سر دوست ہوں وہ بولے میں بھی تم کو دوست سمجھتا ہوں لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا تو بولے میں زبردستی بھی دے سکتا ہوں میں ہنس کر بولی دے دو تو میرے قریب آئر اوپر سے میری کمیز میں ہاتھ ڈال کر پیسے رکھ دئیے پھر ہم آفیس سے نکل آئے اور اس نے مجھے گھر ڈراب گیا میں آج بہت خوش تھی کہ آج میرے جسم کو کسی نے پیار سے چھوا تھا اگلے دن میں آفیس جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج فراز صاحب کے ساتھ کچھ کروں گی مجھے اس کو جسم دکھانے میں کسی کا ڈر بھی خاص نہیں تھا آفیس پہنچ کر میں نے دیکھا تو فراز نہیں آئے تھے تھوڑی دیر بعد فراز بھی آگا ہم کام کرتے رہے ان کی نظر میرے جسم پر تھی میں نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں وہ بولے تمہارے جسم کو دیکھ رہا ہوں میں ہنس پھڑی پھر ایک دن ہفتے کا دن تھا دوپہر کے کھانے کے باسار بولے ایک سونیا ایک کام بولوں تم کرو گی میں بولی ہاں کیوں نہیں تو انہوں نے بولا مجھے ایک چیز دیکھنی ہے تم دکھاؤ گی میں بولی کیا دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے بولا کہ میں تمہارا جسم دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی یہی چاہتی تھی لیکن میں بولی سر وہ صرف میرے شوہر نے دیکھا ہے میں نے ساس کو فون کیا کہ آج میں سہیلی کی شادی میں جاؤں گی اور رات کو نہیں آؤں گی چھے بجے کے قریب فراز سر آئے آفیس کے ورگر چلے گئے تھے فراز نے چپڑاسی کو بھی میرے کہنے پر چھٹی دے دی پھر مجھ سے پوچھا کیا سوچا ہے میں نے بولا سر میرے جسم کو شوہر کے سوا کسی نے نہیں دیکھا لیکن آپ میرے دوست ہیں آپ کو انکار نہیں کر سکتی لیکن مجھے کیا ملے گا وہ بولے جو تم چاہو میں بولی دیکھا دکھانے کے بعد بتاؤں گی پھر میں نے اپنے کپڑے اتار کر کرسی پہ بیٹھ گئی وہ مجھ کو دیکھ کر بولے کہ سونیا واقع شادی شودہ ہو میں نے کہا شادی شودہ ہوں لیکن آٹھ مہینے ہو گئے ہیں میرا شوہر بیرون ملک گیا ہے پھر سرف راز نے بھی اپنے کپڑے بھی اتار کر میرے قریب آ گئے اور ہم دونوں نے خوب مزہ کیا پھر اس نے بولا سونیا اب چلنا چاہیے کپڑے پہنے پھر باہر نکلے گاڑی میں بیٹھے میں نے اسے کہا مجھے کافی پلاؤ گے وہ بولے کیوں نہیں کافی کنے کے بعد فراز صاحب نے مجھے گھر چھوڑ دیا میں بہت خوش تھی کہ میرے شوہر کی کمیں اب فراز پوری کر رہے تھے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی ایک دن فراز سر ہمارے گھر آئے اس دن میری ساس کھڑ نہیں تھی میں نے خوب مزہ لیا اور سر فراز بہت خوش تھے اب روز میں کبھی آفیس میں کروا کر آتی تھی اور کبھی اپنے گھر میں ہی کروا لیتی تھی مجھے گھر میں کبھی